اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ کپ 2019 کے لیے نامزدہ اوپننگ بھلے بازوں کی پاکستان کے وہ کونسی اوپننگ بھلے بازوں گے جن کو ورلڈ کپ 2019 میں موقع دیا جائے گا پاکستان کے پاس بہترین چوائز ہیں لیکن آج کی یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بنا رہا ہوں اور آج اس ویڈیو میں اوپننگ پہ بات کریں گے تو دوستو اگر آپ چینل پہ فاسٹ ٹیم ہے تو بلکل فری میں اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور بریس کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فری میں ملتی رہے دوستو سبکرائب ضرور کیجئے نیچے ریڈ سبکرائب بٹن پہ کلک کر کے تو دوستو اوپننگ بھلے بازوں کی بات کی جائے تو اوپننگ بھلے بازوں میں بہترین چوہیس ہیں پاکستان کے پاس شرجیل خان کے روپ میں اس کے علاوہ فخر زمان بھی اوپننگ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اس کے علاوہ اگر نام لیا جائے سیفزادہ فران کا تو وہ بھی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بابر آزم کو میڈل آرڈر اور اوپننگ پہ عزمائی جا سکتا ہے اور یہ بھی بہترین چوہیس ہیں پاکستان کے لیے اس کے علاوہ بات کی جائے امام الحق کی تو امام الحق کو ایک خاطر خواہ کر تک نہیں دکھا رہے اس لیے ان کا نام اچھا نہیں ہو سکتا اگر عمران نظیر کی بات کی جائے تو عمران نظیر بہترین چوہیس ہیں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ احمد شہزاد بھی بہت ہی اچھی فارم میں ہے آج کل اگر بات کی جائے شرجیل خان کی تو بہترین میں سے بہترین چوہیس شرجیل خان ہے جو وارڈ کپ میں پاکستان کو کمیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی سزا ختم نہیں ہوتی تو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ بہترین چانس اگر کہا جائے تو وہ کمران اکمل کے روح میں ہے کمران اکمل سے فخر زمان کے ساتھ اپننگ کرائی جائے تو یہ بھی بہترین چوہیس ہیں یا کمران اکمل کو احمد شہزاد کے ساتھ اپننگ کرائی جائے تو بھی یہ بہترین چوہیس بن سکتے ہیں اگر ان کو موقع نہیں دیا جاتا تو محمد حفیظ اور بابر آزم بھی اپننگ کے لیے بہترین پیار ہیں اور یہ اپننگ کرتے رہے ہیں دونوں بہترین بیٹنگ کرتے ہیں اپننگ پہ اور یہ بھی اپننگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن فخر زمان کی جگہ بھی بہترین بنتی ہے کیونکہ یہ میچ چینجر ہیں اور میچ کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بات